پننہ ٹائگر ایئر میں آٹھ ماہ کے چار شاوکوں کی ماں یوہ باغین کیا گیات کارنوں کے چلتے موت ہو گئی اس کے بعد انادھوئے چاروں شاوکوں کی جمع داری ان کے پتہ نے سمحل لیے پننہ ٹائگر ایئر کے عدکاریوں دورہ اس کا ویڈیو با فوتو جاری کر یہ جانکاری دی گئی ایسا کمی ہوتا ہے جب نرباغ بچوں کی دیکھ بھال کرے اور ان کا ساتھ دے یہ ویڈیو 22 ماہ 2021 کا بتائیا ہے جس پہ نرباغ کے آس پاس چاروں شاوک چٹانوں پر اٹھے لیاں کر رہے ہیں پننہ ٹائگر ایرزرپ میں باغین کی موت کے بعد لگ دھگ 6 سے 8 ماہ عمر کے چار اناتھ شاوک کو لے کر پارک پرابندن صحیح دنیا بھر کے بننے پرانی پریمیوں کو چنطہ ہو رہی تھی پیتہ باغ دوارہ شاوک کی دیکھ ریکھ و بھوجن بیوستہ سمحالنے پر بننے پرانی پریمیوں و پارک پرابندک نے رہت کی ساتھ لی ہے پننہ ٹائگر ریزرپ کے چھتر سنچالک اتم کمار نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مرد باغین کے چاروں شاوک و باغ پوری طرح سے سوست ایوم سرکشت ہیں اور ٹائگر ریزرپ میں وچرن کر رہے ہیں ٹائگر ریزرپ چھتر سنچالک نے بتایا کہ نرب باغ کو ریڈیو کولر اس لیے پہنایا گیا ہے تاکہ جی پی ایس ایوم سیٹلائٹ کے مادھیم سے اس کی نگرانی کی جا سکے ساتھ ہی باغ کے مادھیم سے چاروں شاوکو کی بھی نگرانی کی جا سکے گی ان شاوکو کی ماں باغین کا شب پندھرہ مائی کو جنگل کے نالے کے پاک میرا تھا تب سے ان شاوکو کا کچھ پتا نہیں چلا تھا کولی بیٹ کے اس علاقے کا جنگل اتیدھک جتل ہے میدانی چھتر جیسے اس حتیتیاں یہاں نہیں ہیں جہاں سگمتہ سے پہنچا جا سکے لے کے جاروں شاوکو کے سرکشت ملنے سے پنہ ٹائگر ریزر پروندھن نے چین کی ساتھ لی ہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹنیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز